اسلام علیکم حسد بھی آپ کو پتا ہے کہ میرے بہت وسیط علقات ہیں سب سے پہلے میں نے آپ لوگوں کو بتایا تھا کہ ویب سیڈ ان کے پاس ہے کیونکہ میرا تو نیب تک رابطہ ابھی وہاں میں گروپ میں تو نہیں بتا سکتا یہ تو میں نے آپ لوگوں کو بتایا تھا کہ تاکہ جو ہے نا گفار بھائی کے ساتھ تو میرا پرسنل میں رابطہ بھی ٹھیک کہ کرو بیس جو ہے نا ویب سیڈ ان کے پاس ابھی میری نیب کی افسر کے ساتھ بات ہوئی ہے تو اس لیے جو ہے نا ساری چیزیں شیئر نہیں کی جا سکتی کچھ اپنے پاس بھی رکھنی ہوتی ابھی آپ نے لینک شیئر کر دیا ہے ابھی جب تک تسلی نہیں ہوتی ان کا ابھی ان کا چٹا کٹھا میں آپ کو بتاؤں آپ احران رہ جائیں گے مگر یہ ہے کہ گروپوں میں اتنا ہی چلتے ہیں جتنا لوگ برداشت کر سکے یہ صرف اب بتی کے پیچھے انہوں نے لگایا تھا اب اشارٹ میں بات کروں نیب کے پاس ویب سیٹ نہ تھی نہ انہوں نے رکھنی ہے نہ ہی ان کو ضرورت ہے وہاں بڑے بڑوں کو پھوسنیاں نکل جاتی ہیں تو ان سے ڈاٹا لینا ہے ابھی نیا قانون یہ ہے نیب کا کہ ابھی جس بندے کے ریفرنس ابھی لوگ نیب میں جائیں گے ابھی جتنے زیادہ لوگ بڑھتے جائیں گے یہ راج ریاض مشورہ ہے جتنے لوگ یہ زیادہ بڑھتے جائیں گے ان کے اکاؤنٹ بھی انفریز کبھی بھی نہیں ہوں گے اور ان کی پرابٹی بھی ضبط ہو جائے گی یہ میری بات یاد رکھنا یہاں لوگ اپنی اپنی چھوڑتے ہیں اگر ہم تو کسی کو مجبور نہیں کرتے کوئی جائے یا نہ جائے یا اپنے گھر بیٹھے تو اس لیے میں ارزکار رہا تھا کہ آپ لینکہ نہ شیئر کرتے کوئی ضرورت نہیں تھی ابھی یہ ہے کہ جیسے خموشی سے انہوں نے ویب سیٹ بند کی تھی ویسے ہی خموشی سے انہوں نے چلا دیا ہے راجہ نیاز نے سارے اس کو مشورے دے دی ہیں بھائی لوگ نائب میں جا رہے ہیں لوگ اٹھ کھڑے ہو رہے ہیں بڑے لیڈروں کے خلاف بھی لوگ جائیں گے لیڈروں کے اوپر بھی ریفرنس دائر ہوں گے لیڈروں کے وہ بینک اکاؤنٹ بھی کلوز ہو جائیں گے ان کی پرابٹیاں بھی ضبط ہو جائیں گی ابھی بندوں کو روکنے کے لیے ایک رستے پر لگانے کے لیے یہ خموشی سے اس کو اگر کر دیا ہے آن تو میں نے تو نہیں کیا نہیں ہمیں ضرورت ہے ابھی آن کر دیا لوگوں کو روکنے کے لیے ایک بند دینے کے لیے یہ جائیں ٹھیک ہے ابھی اس کا فیدہ تو ہے نہیں نہیں آپ کو کچھ ملے گا نہ کچھ نہ کیا نہ کو پرافٹ نہ کچھ نہ کیا بات یہ ہے کہ لوگ ایک آرے لگ جائیں گے اب لوگ آرے نہیں لگ رہتے اب لوگ پرچوں کی طرف دائم آئے تو لوگ نکلنا شروع ہو کہ تو وفا کی مستعب کی طرف جانا شروع ہو لوگ اپنی اپنی درخواستیں جیسے کوئی چل رہا تھا ابھی تتر بٹیر ہو گیا اس میں ہمارے گروپ کا جس گروپ میں آپ اور میں بہت عمل دخل ہے وہاں تھر تھلی مچی ہوئی ہے لوگ بتا رہے ہیں جا کے ابھی یہ ہے کہ یہ کوئی اتنا بڑا گریشو تھا تو یہ تو دیکھ لے نا آج بھی نہیں کوئی ویس کرے گا کل بھی نہیں کرے گا پرسوں بھی نہیں کرے گا گروپوں میں ایسے ہی چھوڑ لیاں پٹا کے ہر گروپ میں اٹھیں گے نا ویبسائیڈ کھل گی ویبسائیڈ کھل گی ویبسائیڈ کھل گئی ٹھیک ہے جب یہ سارے چھوڑ لیاں پٹا کے لوگ چھوڑ لیں گے تو اس کے بعد کوئی نہ کوئی لیڈر ویس کرے گا اس سے پہلے آپ لوگ کو اتنا کوئی ایٹم بم تو یہ تھا نہیں ہے کہ کوئی ویس کر دیتے ٹھیک ہے جی وہ کل تو کھل رہی ہے یا کھل گئی یہ ہم لوگ ہی سارے کسی بندے کی کوئی ویس نہیں ورنب بیت آشا کروڑوں روپے جنہوں نے کمائے آربوں روپے وہ لیڈر پڑے ہیں ویس کر دیتے رازہ ریاض تو ایک جس طرح وہ کچھا کسی کا گندہ نہیں ہو جاتا لوگ پھینک دیتے ہیں اس کی تو وہ مثال ہے اور آجا رہے ہیں اتنا دلہ نیڑے لگنے نیڑے سیفورمان اس طرح بڑا دلہ ہے جو ہے نا اسی لیے اس آسد بھی یہ سمجھو ان کی کہانی لینکشنک سے اگر کسی کا ڈیٹا چلے جائے تو اچھا نہیں ہے پھر لوگ ہمیں یہ کہیں گے یار دیکھو یہ سیانے بندے تین انہوں نے شیئر کر دیا اور آپ نے شیئر کر دیا تو ڈیلیڈ کر دیں ابھی صبر کریں دیکھیں خود بخود ہی سب کو شگوفے اور شرلیاں پٹا کے جو ہے نا وہ پھٹیں گے تو پھر آپ اور میں بھی دیکھ لیں گے ٹھیک ہے نا ابھی یہ جتنی پلاننگ ہو رہی ہے راجہ ریاض کے علاوہ ان کے یار اتنا بڑا سی او ہے ربوں روپے کا مالک ہے اتنا اس کا اس کے تو کتنے لانڈے لپاڑے کوئی جیل میں کیا چیز پہنچا رہا ہوگا کوئی کیا پہنچا رہا ہوگا کتنے اس کی ملاقات کرنے والے کتنے اس کو پیغام بیجنے والے کوئی ٹیکس کوئی فون کے ثرو تو پتہ نہیں کس کس کی ملاقات ہیں ریاضہ ریاض ایک جھانٹو آدمی ہے وہ اپنے وہ دباؤ ریاضہ ریاض ریعے ڈال رہا تھا کہ مجھے کچھ مال ملے اتنے بندوں کو میں نے روکا ہوا ہے ورنہ میں ان کو ادھر لے کے جاؤں گا ادھر لے کے جاؤں گا وہ بہت حرامی آدمی ہے ابھی یہ گیمیں چل رہی تھی ابھی آپ ویٹ کریں اور دیکھیں